محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو چار سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی ان کو شہید جمہوریت قرار دیتی ہے تو دوسری جماعتوں کے ارکان بھی سابق وزیراعظم کی ملک کے لیے خدمات اور جمہوریت پسندی کے مطرف ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی بحالی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وی وی ہمیشہ شہید زندہ ہوتا ہے اور ان کی جد و جہد غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے شاید وہ لا زوال جد و جہد ہے جو آنے والی نسل میں تو میں نہیں دیکھ رہا کہ حوالے سے ان کے ایک سوچ اچھی تھی اور وہ سیاست کو سمجھتی تھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ان کی بحالی کے لیے ان کی کوششیں رہی ہیں اور ان کو تمام پلیٹیکل جماعتیں مانتی ہیں بھٹو ایک عظیم خاتون تھی اور انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی کربانیاں دیں محترمہ گئے دیکھیں اس ملک کی سیاسی تاریخ میں کندائی اہم رول تھا وہ زیادہ بھٹو محروم کی صاحب ذاتی تھی اور انہوں نے بڑی ایک جرورت کے ساتھ پولٹکس کی خواتین ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید عظیم لیڈر تھی ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے جس دلیری اور جرورت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا وہ سب کے لیے مثال ہے فضا سوگوار لگتی ہے دل سوگوار محسوس ہوتا ہے اور میں تو بہت لاوارس محسوس کرتی ہوں محترمہ کے بعد وہ خاتون تھی جو میرے لیے میری بڑی بہن بھی تھی میری ماں کی طرح بھی تھی میری بہت اچھی دوست بھی تھی میں بہت ساری اپنی دل کی باتیں بہت اپنی پرسنل باتیں محترمہ کے ساتھ کیا کرتی تھی مجھے تو اپنا بہت سوگوار اور لاوارس محسوس ہوتا ہے محترمہ کے بعد محترمہ جو تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ ایک بہت ہزیم لیڈر تھی اور بہت ہی دلیل لیڈر تھی اور بینگ اپ گویومن ہونے کے ناتے انہوں نے ایک ایسا عزیم رتبہ بنایا ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں ایک تو پہلی مثلا پاکستان کی وزیراعظم ٹھہری فیمیل پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عورتوں کے بہت تحفظ جو تھے وہ بھی دلوائے اور ان کو بہت سارے حقوق دلوائے اور پھر ایک زندہ مثال اپنے آپ چھوڑ گئیں کہ بھائی عورتوں میں حمد ہے اور وہ آگے آ سکتی ہیں اگر خواتین کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے جتنی عزیم لیڈر خاتون وہ پیدا ہوئی ہیں ارکان اسمبلی کا تعلق خواہ کسی بھی جماعت سے ہو محترمہ بینظیر بھٹو کے خدمات کا اعتراف سیاسی اختلافات کے باوجود ہر کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے کیمرمن واجد علی کے ساتھ عمر اسلم سٹی پارڈی ٹو پنجاب اسمبلی